دسمبر 1982 کو ریلیز ہونے والی فلم ارتھ رشتوں کے اس بہور میں زندگی کے مہنی تلاش کرنے والی ان دو ہواتین کی کہانی ہے ایک شادی دو رشتے دو عورتیں پوجہ جو بچپن میں یتیم ہوئی اور اس نے اندر سے شادی کی جو اس کی دنیا ہے اور قویتہ جو ایک سوپر سٹار ہے لیکن اندر سے خود کو غیر محفوظ اور کھوکلا محسوس کرتی ہے اس کے پاس محبت ہے لیکن وہ محبت دنیا کی نظر میں نجائز ہے دونوں عورتوں کے درمیان جڑنے والا تعلق اندر کلبوشن کھر بندہ ہے جو بیوی پوجہ شبان آزمی کے ساتھ اپنی بے وفائی کو یہ کہہ کر جواز فراہم کرتا ہے کہ پوجہ میں تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں بس فرق یہ ہے کہ میں قویتہ سمیتہ پائل سے بھی محبت کرتا ہوں مہیش بٹ کی اس فلم کو ہندی سینما کی ایک تاریخی فلم سمجھا جاتا ہے حاصل طور پر ایسی سنت میں جہاں زیادہ تر کہانیاں مردانہ نکتہ نظر سے لکھی گئیں لیکن حساسیت نزاکت صفائی جرد جس کے ساتھ اردھ ایک عورت کے جذبات کو ظاہر کرتی ہے اور اس کا صفر تہہ در تہہ اسی کی دہائی کے لیے بہت بڑی بات تھی جہاں ڈسکو ڈانسر سے لے کر مرد جیسی فلمیں بن رہی تھی یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ اردھ محیش بٹ کی حقیقی زندگی سے لی گئی ایک کہانی ہے جس میں فنکشن جوڑ کر اس سے فلم کے طور پر بنایا گیا اس میں محیش بٹ کی زندگی کا وہ حصہ بھی ہے جب لارین برائٹ سے شادی کے باوجود ان کا پروین بابی سے رشتہ تھا جو بعد میں شہزو فرینیا کی شکار ہو گئی اور یہ رشتہ ٹوٹ گیا اس فلم میں شبین آزمی نے ایک ایسی عورت کی کردار کی ہر ایک تہہ کو بہت قریب سے نبایا ہے جو بہت سی ہواتین کی طرح جذباتی ذہنی اور مالی طور پر اپنے شوہر پر مکمل انحصار کرتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ تلقات میں ہے تو اس کا رد عمل اس پر تنقید کرنا نہیں بلکہ اس کے سامنے یہ التجا کرنا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی اندر جو کمی تھی کوشش کروں گی وہ نہیں رہے لیکن ایک اور موقع دو پوچھا ملہوترا شبان آزمی کی سوشل کنڈیشنگ اور اس کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ شاید کمی اس میں رہی ہو لیکن یہ فلم دکھاتی ہے کہ وہ کس طرح اس رشتے سے باہر آتی ہے اور آہستہ آہستہ زندگی کے مینی کو سمجھتی ہے لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ کئی مراحل سے گزرتی ہے اور یہی مرخلہ فلمرت کی اصل خوبصورتی ہے یہ تبدیلی رات و رات نہیں آتی دراصل یہ اسی تبدیلی کی کہانی ہے پوجہ کے سفر کا پہلا پڑاؤ وہ ہے جہاں وہ آنسو بہاتی ہے قویتہ سمیتہ پائل کے سامنے اپنی عزت کو ایک طرف رکھتے ہوئے التجا کرتی ہے پوسے اور میوسی کی حالت میں پوجہ پارٹی میں قویتہ کے ساتھ جو برتاؤ کرتی ہے وہ جو الفاظ استعمال کرتی ہے اسے خود اس پر یقین نہیں آتا قویتہ اور پوجہ کے درمیان تصادم کا یہ سین فلم کے دو بہترین مناظر میں سے ایک ہے اس منظر میں شرابی شبانہ کا پلو گر جاتا ہے لیکن اس وقت اسے کسی چیز کا خوش نہیں ہوتا محیش بٹ بتاتے ہیں کہ یہ ایک اتفاق تھا لیکن یہ منظر فہش نہیں لگتا بلکہ اس لمحے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے جہاں ایک سپرسٹار خاموش کھڑی ہے اور ایک ہاتون جس کی آواز آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی آج وہ اپنے ہواس کھو کر گھر سے باہر آواز بلند کر رہی ہے ارث پوجہ کی کہانی ہے لیکن یہ اپنے نکتے نظر سے ایک اور عورت کو کوویتہ یعنی سمیتہ کی کہانی سنانے کی کوشش کرتی ہے خاص طور پر اس کے ادم تحفظ کے احساس اور حساس جذباتی حالات کی کہانی یہ حصہ پروین بابی اور محیش بٹ کے رشتے سے لیا گیا ہے یہ وہ وقت تھا جب سمیتہ پائل اور راج ببر حقیقی زندگی مرشتے میں تھے اور راج ببر پہلے ہی سے شادی شدہ تھے سن 2018 میں فلم فیر میکزین کو دیئے گے ایک انٹرویو میں محیش بٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا سکرین پر کسی اور ختون کے کردار ادا کرنا سمیتہ کو متاثر کر رہا ہے تو وہ مجھے کہتی تھی رات کو مجھے یہ ڈبل زندگی چینہ ہی ہوتی ہے اب وہی شورت دن میں بھی کرنا بڑتا ہے کوئی سکون نہیں ہے میں پاگل ہو جاؤں گی تم اپنے ماضی سے لٹ رہی ہو اور میں اپنے سوالوں کے ساتھ فلمرت میں ایک سین ہے جس میں سمیتہ پائل نے ایک دوسری عورت کے خوف اس کے حساس ادم تحفظ اور بگڑتی ہوئی ذہنی صحت کو حساس انداز میں پیش کیا ہے ایک ماہرے نفسیات کے مشورے پر پوجہ قویتہ کو اس کے گھر ملنے جاتی ہے تاکہ قویتہ اپنے خیالی خوف کا مقابلہ کر سکے دونوں کے درمیان مقالمہ واقعی دلکش ہے قویتہ احساس جرم میں ڈوب کر پوجہ سے کہتی ہے کہ میں تمہارے شوہر سے نہیں اندر سے محبر کرتی ہوں میں اپنا گھر بنانا چاہتی تھی تمہارا گھر تباہ کرنا نہیں چاہتی تھی اور بدلے میں پوجہ اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا گھر کبھی نہیں تھا تم نے کچھ تباہ نہیں کیا یہاں قویتہ کو گلتی کا احساس اندر ہی اندر مار رہا ہے